الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستقره و نمنو به و نتبکلو علیه و نعوذ باللہ مشرور انفسنا من سگیات عامالنا من يهده اللہ فلا مدلنا و من يدلہ فلا حادینا و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لنا و نشہدو ان ناسگدنا مولانا محمدن عبده و رسول و معباد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید و الفرقان الحمید اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہو اللہ المتقون صدق اللہ علی و عزیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن و لا ذالک لمن شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمين خضرات میں نے ابھی ابھی قرآن کریم میں سے جس مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق اور مسئلہ کے آلہ حضرت کے مطابق سب سے پہلے آپ حضرات کسی محفیل پاک پہ بیٹھے بیٹھے گمبد خضرہ کی جانب لولگا کر اس بھیگ دینے والے داتا و آقا انیسی الغریبین مراد المشتاقین جانِ عالمین طعا و یاسین انیسی بے قصان چارہ سازے دردمندہ فخر رسولہ مالک انواں سے جاہلہ مکہ محمد عربی روح فداؤ کے بارگاہ بے قص پناہ میں درود و سلام کی ڈالیا نشار فرمائے پڑھے دروشی واللہ ماں صلی اللہ سیدنا شقینا نبی گینا مولانا محمد عبارق و سلم کمات و حبو طردہ بینت صلی اللہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یقینا آپ کے اور ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ و رسول کا تذکرہ سن رہے ہیں ویسے آدمی کا وقت کس کس طرح گزرتا ہے کیا ٹھیک کر رہا لیکن اگر اللہ و رسول کا تذکرہ ہو رہا ہو اور آدمی تذکرہ کر رہا ہو آدمی تذکرہ سن رہا ہو اگر اسی میں آدمی کا وقت اگر گزر رہا ہے تو یقینا اس کا لمحہ لمحہ عبادتِ الہی میں شمار ہوتا ہے اس کا لمحہ لمحہ عبادتِ الہی میں شمار ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ و رسول کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے اور اللہ و رسول کا تذکرہ سننا بھی عبادت ہے اللہ و رسول کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے اور یہاں ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں آپ لوگ تذکرہ سن رہے ہیں یقیناً ہمارے نام آمال میں سواب لکھا جا رہا ہے نام آمال میں سواب لکھا جا رہا ہے حضرات یقیناً یہ لمحات ہم کو بار بار نصیب نہیں ہوتے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کے ارادہ کرتا اس کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے اس کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے اور حضرات یقیناً وحدہو لا شریک نے اس دنیا میں انسان کو جو پیدا کیا وہ عبادت و ریاضت کے لئے پیدا کیا اور قرآن نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُلُوْ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو کیا ہے کہ عبادت ہی کے لئے پیدا کی عبادت کے لئے پیدا کی اگر انسان عبادت کرتا ہے ریاضت کرتا ہے اور خدا و رسول کے فرمان کے ساتھے میں اپنی زندگی کو ڈال دیا کرتا ہے تو یقیناً عدنا ہوتا ہے عدنا ہوتا ہے عالا ہو جاتا ہے اور ذرہ ہوتا ہے عابتاب ہو جاتا ہے قطرہ ہوتا ہے تو دریہ ہوتا ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا رب جلیل ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اَوْلِيَا اِلَّا الْمُتَقُونَ اولیاء اللہ متقیوں پرہزگار ہی ہوتے ہیں اس لیے کہ تقوی پرہزگاری انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ جہاں عام انسان نہیں پہنچ سکتا اور یہی تقوی پرہزگاری ہے جو انسان کو ولایت کا مقام عطا کرتی ہے انسان کو ولایت کا مقام عطا کرتی ہے اور جب مقامِ ولایت پر انسان پہنچ جاتا ہے تو جہاں عام انسان گھوٹناک تیر دیا کرتا ہے وہاں ایک ولی کامل کے اختیار کا آغاز ہوا کرتا ہے اور یہی نہیں بلکہ جب آدمی منصبِ ولایت پر فائد ہو جایا کرتا ہے تو اس سے نسبت رکھنے والی چیزیں بھی اس سے نسبت رکھنے والی چیزیں بھی جو ہے وہ بھی عرفوالہ ہو جاتے ہیں اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا اگر ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا اگر وسیلہ لے کر رب کی بارگاہ میں اگر دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا نحاج رکھے اللہ تعالیٰ جو ہے اس اپنے محبوب بندے کی نسبت رکھنے والی چیز کے صدقے میں ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے اور یہ وہ علیہ اکرام ہے ولی جو ہوتا ہے وہ باقتیار ہوتا ہے اور صاحبِ تصرف ہوتا ہے اس لیے کہ جب وہ خدا و رسول کے فرمان کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال کر رب کو راضی کر لیتا ہے تو رب اس کو وہ طاقت و قوت عدا کر دیتا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کرتے ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ جس کی ترجمانی ایک شاعر کرتا ہے اور کہتا ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بے شخص سبحان اللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سبحان اللہ اور ایک فارقی کا شاعر کہتا ہے کہ اولیاء رہست قدرت از الہ اولیاء رہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردان از ذرا جس کیونکہ ڑا باکاری تیر لیüyor کہ کامال سے اگر تیر نکن جائے اس کے باوجود اگر ولیہ کامی چاہے تو اس کو لوٹا دے سکتا ہے اس کو لوٹ آسکتا ہے لیکن یہ طاقت اس کو جو ملتی ہے اللہ کے طرف سے جب ایک عام بندہ جب ایک عام بندہ جب عبادت و ریاضت کرتا ہے جب وہ تقویوں پر حضگاری اختیار کرتا ہے خدا و رسول کے فرمان کے اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھال دیتا ہے اور خدا و رسول کے فرمان کے ساتھے میں اپنی زندگی کو اگر اس نے ڈھال دیا تو اس کے اندر جب یہ کمال پیدا ہو سکتا ہے جو اللہ کے خال بنتے ہیں ان کے اختیار کا کھون اندر ہو سکتا ہے سبحانہ بے شک بے شک تیرے غلاموں کا نقش پاہ راہِ خدا تیرے غلاموں کا نقش پاہ راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سرابی آنے سبحانہ بہت سکے جو یہ سرابی لے کے چلے تو حضرات اولیاء کرام سے اگر ادنا چیز کو نسبت ہو جاتی ہے تو ادنا چیز بھی آلہ ہو جاتی ہے ادنا چیز بھی آلہ ہو جاتی ہے تو حضرات اس تعلق سے مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے آپ لوگوں نے علماء کرام سے حضرت ابو الحسن خیرقانی کا واقعہ میں سنا ہوگا کہ جب حضرت ابو الحسن خیرقانی کیے تصرفات کا تذکرہ سلطان محمود غزنوی سنتا ہے تو دل سے حضرت ابو الحسن خیرقانی کا عفیدت من ہو جاتا ہے دل سے حضرت ابو الحسن خیرقانی کا عفیدت من ہو جاتا ہے اور یہ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ جو بادشاہوں کی بھی جھولی بھرا کرتے ہیں بادشاہوں کی بھی جھولی بھرا کرتے ہیں فقیروں کی جھولی تو سب لوگ بھر دیتے ہیں لیکن بادشاہوں کی جھولی اگر کوئی بھر زکتا ہے تو اللہ کا مقرب بندہ ولی کامی بھر زکتا ہے جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی آہا سبان اللہ جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی موتاک کا جب یہ عالم ہے مختار کا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت حضور حبیبِ ملت نعرِ تکبیر موتاک کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا سبان اللہ امتی محتاج ہوتا ہے نبی مختار ہوتا ہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا قصرِ نبوت کی آخری عید بن کر آقاِ کائنات احمدِ مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی کہ اب کوئی نبی نیا نبی نہیں آئے گا لیکن اس دین کی تبلیغ کے لیے اس دین کی حفاظت کے لیے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اس کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اولیاء کرام صبح تک آتے رہیں گے جو دین کی حفاظت کرتے رہیں گے ہم کو دین کا صحیح نقشہ ہمارے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور دین کی حفاظت کرتے رہیں گے اور دین کے ساتھ دین کے ماننے والوں کی بھی حفاظت کرتے رہیں بے سخت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے جب ہر آج ہم مذہب اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت یہی اولیاء اکرام کر رہے ہیں یہ اغیار اور یہ کفار ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان دونوں کو مٹا دیا جائے لیکن انہی اولیاء اکرام کا کرم ہے کہ آج تک ہماری عزت و عبرو بچتی ہوئی آئی ہے آہا بے شک شبان اللہ بے شک نورِ خداِ طفر کے حرکت پہ خند اضل اہا نارِ تکبیل نارِ رسالت حضور حبیبِ ملت نارِ تکبیل اسلام تیری نفذ نہ ڈوبے گی حشر تک اسلام تیری نفذ نہ ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں ہے خون چار یار کا تیری رگوں میں ہے خون چار یار کا تو حضرت یہ اسلام ہے اور اسلام کے ماننے والے ہیں اور ان کی حفاظت اولیاء کرام فرماتے رہے ہیں اور صبح قیامت تک اولیاء کرام ہماری ہمارے عزت و عبرو کی یہ لوگ حفاظت فرماتے رہے ہیں بیشہ تو سلطان محمود غزنوی کے دل کے اندر حضرت ابو الحسن خرقانی کی عقیدت و محبت پیدا ہوئی اور وہ بحیثیت سلطان بحیثیت سلطان اس نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں کئی بار اس نے خبر بھیجا کئی بار اس نے خبر بھیجا کہ سلطان آپ سے ملنا چاہتا ہے لہذا آپ تشریف لائے سلطان آپ سے ملنا چاہتا ہے لہذا آپ تشریف لائیں اور یہ عموماً سلطان کا مجاز ہوا کرتا ہے کہ سلطان دوسروں کو اپنے یہاں بلاتا ہے دوسروں کو اپنے یہاں بلاتا ہے اپنی سلطانی کا روپ جمانا چاہتا ہے لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں بے سکتے ہیں آئینہ جوان مرد حق وئی و بے باقی خدا کے شہروں کو آتی ہیں روبائی یہ لوگ اللہ کے ایسے بندے ہیں نہ کسی حاکم کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی سلطان کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی بادشاہ کی پرواہ کرتے ہیں یہ لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ لوگ اپنے زندگی کا لمحہ لمحہ خدا و رسول کے فرمان کے سانچے میں ڈھال کر پوری زندگی کے لمحے کو خدا و رسول کے لئے بھائیں اہا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت حضور حبیبِ ملت نوازِ حضور مزاہدِ ملت نعرِ تکبیر تو حضرتِ ابو الحسن خرقانی نے سلطان محمود غزنوی کے پیغام کا کوئی لحاظ نہیں کیا نہ گئے آخیر میں پیغام بھیجتے بھیجتے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ حضرتِ ابو الحسن خرقانی میری بارگاہ میں آنے والے نہیں اب جو ہے مجھ کو خود ابو الحسن خرقانی کے بارگاہ میں چلنا چاہیے مجھ کو حضرتِ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں چلنا چاہیے تو سلطان تیار ہوا سلطان تیار ہوا کہ ابو الحسن خرقانی کے بارگاہ میں چلے اور وہ جو ہے غزنی سے چل کر خرقان آیا اور پھر وہاں پر حضرتِ ابو الحسن حضرتِ ابو الحسن خرقانی پر اپنا روب جمانا چاہا یعنی باہر شہر سے اس نے خیمہ نصب کیا اور اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ سلطان آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا ہوا اور شہر سے باہر اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں تو یہاں بھی حضرتِ ابو الحسن خرقانی نے سنی ان سنی کر دیا سنی ان سنی کر دیا یعنی کوئی اہمیت اس جو ہے وزیر کے بات کی نہ دیا یعنی سلطان کے خبر پر کوئی اہمیت نہیں دیا اس لیے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے اللہ والے کسی سے نہیں ڈرتے تو آخر میں مجبور ہو کر سلطان نے سوچا کہ ابو الحسن خرقانی کے بارگاہ میں مجھے خود ہی پہنچنا ہوگا تو اس نے حضرتِ ابو الحسن خرقانی کا امتحان لینے کے لیے خود کیا کیا کہ آیاز کا لباس پہنا یعنی غلام کا لباس پہنا اور غلام کو یعنی آیاز کو اس نے کیا کیا شاہی لباس پہنایا اور اس کے سر پر تاج رکھوایا اور کچھ لونڈیوں کو یعنی کچھ لڑکیوں کو مردوں کا لباس پہنا اور پہنا کر جو ہے حضرتِ ابو الحسن خرقانی کے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے پہنچا کہ دیکھیں کہ یہ جو ان کے تعلق سے یہ مشہور ہے یہ صاحبِ تصرف ہے بزرگ ہے ولیِ کامل ہے اگر یہ ولیِ کامل ہوں گے تو یقیناً یہ پہچان جائے ان کے جو ہے امتحان لینے کے لیے اس نے یہ سازش رچی اور مہنچا حضرتِ ابو الحسن خرقانی کے بارگاہ میں پہنچا ایاز جو ہے وہ سر پر تاج بانے گھوڑے پر سوار حضرتِ ابو الحسن خرقانی کے کٹیا میں پہنچا اور پیچھے ایاز کے لباس میں گلام کے لباس میں محمود غزنوی ہے جو پیچھے سے جھاک رہا ہے تو حضرتِ ابو الحسن خرقانی نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے شاہی لباس پہنے ہوئے تاک پہنے ہوئے شخص کی طرف توجہ نہیں فرمائی بلکہ حضرتِ ابو الحسن خرقانی نے پیچھے غلام کے لباس میں جھاکتے ہوئے شخص کو جھاکتے ہوئے شخص کو مخاطب ہو کے پرمایا کہ اے سلطان بڑا دامِ فریب اٹھا کر لائے ہو بڑا دامِ فریب اٹھا کر لائے ہو ان نامہرم ان نامہرموں کو باہر نکال دو یعنی جن لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس میں نہ کر سلطان محمود غزنوی آیا تھا لے کے آیا تھا ان نامہرموں کو باہر نکال دو تو سلطان نے ان کو باہر نکال دیا اور پھر حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ بڑا دامِ فریب اٹھا کر لائے ہو تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ سرکار آپ تو روشن زمین ہیں میرا دامِ فریب دوسروں پر چل سکتا ہے لیکن آپ پر میرا دامِ فریب نہیں چلا اور آپ نے میرے فریب کا جو ہے آپ نے قلعہ ہی کھول دیا آہا اور آپ نے یقیناً آپ اللہ کے محبوب بند ہیں بے سکت سبحان اللہ یقیناً آپ اللہ کے محبوب بند ہیں اور اللہ کے ولی ہیں آپ سرکار کرم فرما دیجئے سرکار کچھ تبرک عطا کیجئے سرکار کچھ تبرک عطا کیجئے تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے ابو الحسن خرقانی نے اپنا خرقا یعنی اپنا کرتا سلطان محمود غزنوی کو دیا تو سلطان محمود غزنوی نے کہا سرکار یہ آپ کا تحفہ ہے یہ آپ کا تبرک ہے جب کبھی ایسی مسئیبت میں فسوں گا کہ جس مسئیبت میں نکلنا دشوار ہوگا میں اسی وقت جو ہے اس تبرک کا استعمال کروں گا سباناللہ سباناللہ کہہ کہنے ادرہ تھک ہے بہ میں اسی وقت اس تبرک کا استعمال کروں گا تو ایک وقت وہ آیا کہ اس نے سومنات پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد اس کی فوج لڑتے لڑتے تھک گئی اور ان کے تلوات ٹوٹ گئے ان کی تیرہ ختم ہو گئی اور ان کے بہادر جو ہیں وہ جواب دے گئے گھٹنا ٹیک دیئے جب اس نے دیکھا کہ جنگ کا معاملہ بڑا خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے ہمارے سپاہی لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اب جو ہے فتح کی کوئی امید نہیں ہے اب تو ہم کو میدان چھوڑ کے جانا ہوگا تو ایسے ہی موقع سے سلطان محمود غزنبی نے سرکار ابو الحسن خرقانی کے کرتے کے استعمال کا سوچا کہ اب جب اب جب دنیاوی طاقتیں اور لشکر کی طاقتیں اور دنیاوی ساری تدبیریں جب ناکام ہو گئی ہیں اب روحانی مدد لینی ہوگی اس نے سوچا سوچ کر دو رکعت الگ چاہ کر موت سے الگ ہو کر اس نے دو رکعت نفیل نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں روح کر اور جڑا کر اس نے دعا کیا تھا اے مولای کائنات یا الہ العالمین اب تو ہماری ساری مادی طاقتیں جواب دے چکی ہیں اب تو جنگ کا بانسا پلٹ چکا ہے اب تو جنگ جیتنا جو ہے میرے لئے محال ہے اب تو مجھ کو جو ہے ناکامی کا موہ دیکھنا پڑے گا اے مولای کائنات ایسے حالات میں تیرے ایک محبوب بندے حضرت عبوالحضر خرقانی کا خرقان تیری بارگاہ میں پیش کر کے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے مولای کائنات میرے ست کے نہیں تیرے اس محبوب بندے کے خرقے کے ست کے تو مجھے اہا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضور حبیبِ ملت نارے تکبیر یہ دعا کرنا تھا رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب بندے کے خرقے کی لاج رکھا اور اللہ نے ایک ولی کامل کے اس کرتے کی لاج رکھا یہ نہیں دیکھا کہ مانگنے والا کون مانگ رہا ہے مانگنے والا کیسا ہے مانگنے والا جو ہے متقیوں پرحزکار ہے کی نہیں مانگنے والا جو ہے عبادت گزار ہے کی نہیں لیکن یہ دیکھا گیا کہ مانگنے والا جو مانگ رہا ہے جس کے تبرک کے وسیلے سے مانگ رہا ہے جس خرقے کے وسیلے سے مانگ رہا ہے وہ خرقہ والا تو متقی ہے وہ خرقہ والا تو پرہدگار ہے وہ خرقہ والا تو ولی کامل ہے وہ خرقہ والا تو میرا محبوب بندہ ہے اللہ نے دعا کو قبول کیا جنگ کا باسا پلتا سبحان اللہ اور مخالفین کے مخالفین کے لشکر میں فوت پڑی آپس میں لڑ پڑے آپس میں لڑنے لگے پھر سلطان محمود غزنبی کے سیپاہیوں کے اندر ایک عجیب سا جوش و خروٹ پیدا ہو گیا اور یہ لوگ جوان مردی اور بہادری کے ساتھ لڑے اور لڑ کر سومنات پتا کرتے ہیں سبحان اللہ بے سکتے ہیں یہ تو ظاہری ایک بہانہ تھا لیکن اصل تو جو کامیابی اور کامرانی ملی وہ حضرت ابو الحسن خیرکانی کے اس خیرکا کے تواصل سے ملی یہ تو ظاہری اصباب تھے کہ ان کے مخالفین کے فوج میں جو ہے اختلاف پڑا آپس میں لڑنے لگے اور پھر ان لوگوں کی بہادری جو ہے جوش میں آگئی اور ان کے اختلافات کو دیکھ کر یہ لوگوں کے قدم آگئے بہیں غمنات فتح ہو گیا فتح ہونے کے بعد سلطان محمود غرنوی چین کی نیند سوتا ہے جنگ فتح ہو گئی جب فتح ہونے کے بعد تو آدمی کا خوشی ہوتی ہے نا جب آدمی خوش ہو جاتا ہے بڑا سکون ملتا ہے اور اچھی نیند آتی ہے اچھی نیند آتی ہے اور آج بھی یہی دستور ہے جب آدمی خوش رہتا ہے نیند اس کو اچھی آتی ہے جب تفکرات اس کے ذہنوں دماغ پر سوار رہتے تو نین نہیں آتی نین نہیں آتی سویا قسمت کا ستارہ بیدار ہوا قسمت کا ستارہ بیدار ہوا کیا دیکھتا ہے حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں تشریف فرما ہے اور پوچھ رہے ہیں خرقہ مارا چے کر دی یعنی میرے اس کرتے کو تو تُو نے کیا کیا تو سلطان محمود غزنوی ارض کرتے ہیں کی سرکار اورا بجناب حق تعالی می فروختم وہ فتح سومنات خرید یعنی میں نے اس کو رب کی بارگاہ میں آپ کے دیئے ہوئے کرتے آپ کے دیئے ہوئے تبرک رب کی بارگاہ میں میں نے بیج دیا اور اس کے صدقے میں ہم نے سومنات کی فتح خرید لی تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں خرقہ مارا خیلِ ارضا فروقتی یعنی تُو نے میرے کرتے کو بہت سستا رب کی بارگاہ میں بیج دیا اگر اس کے صدقے میں ان تمام لوگوں کے ان تمام لوگوں کے ہدایت کی دعا مانگتا ان تمام لوگوں کے اسلام لانے کی دعا مانگتا اللہ تعالی میرے اس کرتے کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جو ہے ہدایت اطافہ مارے تمام لوگ مسمان ہو جاتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر اولیاء اللہ متقیوں پر ایزگار ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنے زندگی کے لمحے لمحے کو رب کی بارگاہ میں وقف کر دیتے ہیں یقیناً وہ صاحبِ تصرف ہو جاتے ہیں سرکار مجاہد ملت کا آج اگر پورے دنیا سنیت میں ڈنکا بج رہا ہے تو اس لیے بج رہا ہے کہ سرکار مجاہد ملت نے دین اور مذہب اور مصلق کے لیے جو قربانی پیش کیا رہتی دنیا تک لگ جاتے ہیں نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلقِ آلہ حضرت فیضانِ حضور مزاہیدِ ملت نباسِ حضور مزاہیدِ ملت حضور حبیبِ ملت نارِ تکبیر مزاہیدِ ملت نے اپنی پوری زندگی کو مسلقِ آلہ حضرت کی ترویج و اشعاد کرنے اور مصطفیٰ جانِ رحمت کی محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں کے اندر جرانے کے لیے انہوں نے وقف کر دیا ان کی بارگاہ میں کسی نے خراج عقیدت پیش کیا تو یہی کہا وقفت ہی زندگی جن کے حق بے شک وقفت ہی زندگی جن کے حق کے لیے اس مجاہیدِ ملت پہلا دو سبحان اللہ سرکار مجاہیدِ ملت کی زندگی کا آپ جائزہ لے گے تو سرکار مجاہیدِ ملت کی پوری زندگی اس کا آئینہ دار ملے گی کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کے سنتوں کے سانچے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اڑھا گئے آہا حق ہے عدرت جن کی ہر ہر عدات انت میں سنتِ مصطفیٰ باہ تو حضرات اگر آدھ بھی آدمی متقیوں پرہزگار ہو جائے اور اپنے زندگی کے لمحات کو مصطفیٰ جانِ رحمت کے سنتوں کے سانچے میں ڈھال دے تو یقیناً آدھ بھی وہ علیہ کامل ہو سکتا ہے آدھ بھی دروازہ کھلا ہوا ہے اور صبحِ پیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا آج بھی ہو جو عبراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انتازے گلستہ پیدا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور مصطفیٰ جانِ رحمت کی سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں کی اندر پیدا فرما دے نہ پوچھ انہا پوچھو کی ارادت کو تو دیکھ ان کو یدِ بیضہ لیے بیٹھے آپ کی آس دے محبت